سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ حسن علماء کرام کراکیم جنہوں کتاب آئے حرد العظیر درگاہ شریف کے ہر سال حاضری دیر وارو حضرت علامہ مولانا محمد اکرم سعید ادامت و برکاتم العالیہ سانجل پہنچے پرسی سے جلوہ افروض آئے انشاءاللہ سو جل یہ سانجل جو حکمہ ہے تو بنا دیر دی سانجل جو انشاءاللہ کتاب جو عرض قیونتا دعوت اکرم رکھو تھا اسا جے معنوار حضر نظیر کراکی قائل حضرت علامہ مولانا محمد اکرم سعیدی ڈامت و برکاتم العالیہ جن کے سانجل پہنے نورانی بیان سا تمہیں سانجل جن کے منورد فرمائیں دعوت اکرم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و ازواج سیدنا و اولاد سیدنا و اصحاب سیدنا مولانا و ملجانا و مأوانا محمد مبارک و سلیم سنیار اللہم رب زدنا علما نافیا و عملا صالحا و رزقا واسیا و دعا مستجابا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہی مخبرم و عمرا ان اللہ و ملائکتہو یصلون علم نبی یا ایہا اللہم صلی علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم سبحان ربك رب العزت و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمين بحق لا الہ اللہم محمد مبارک و سلیم سلیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نقمن به و نتبکل و ليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سجئات اعمالنا من يهده اللہ فلا قدل له و من يذلله فلا هادي له لہم محمد 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 لہم حمد فلا اعمالنا zili نحن فلا اما بعد فوج باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن معزم شعائر اللہ فانها من تقوى القلوب اعملت باللہ سدک اللہ العزیم قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید علا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت باللہ سدک اللہ العزیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم سب حضرات کا اپنی مرشد کامل کا تصور کریں اور جو ابھی تک کسی شیخ کامل کا مریب نہیں ہوا وہ بیت اللہ شریف کی پر نور فضاؤں کا تصور کریں اپنی گرد نہیں چھکا لیں اور میرے سامنے بیت سپنے افضل الزکر لا الہ نید اللہ ولائک لا الہ بیت سابنی افضل الزکر افضل الزکر Ben بابا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کا یہی وزیفہ لائلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہ جلالو ہوا منوالو خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ہوتا ہے جسم کی بقا کے لئے پاکیزہ گزہ کی ضرورت جن کی بقا کے لئے اللہ کے ذکر کی ضرورت اور روح کی تقویت کے لئے عشق حضرت محمد مصطفیٰ کی ضرورت پر یلائے لا یا رب العالمین جو محبت کے ساتھ عشق کے ساتھ تیرا ذکر کرنا ہے انہیں مرشد کریم کے ساتھ بیت اللہ کی سعادت عطا فرماؤں حد کی سعادت عطا فرماؤں بیت اللہ شریف کا دیدار عطا فرماؤں مل کے پر اولائے لا اللہ تبارک و تعالی جل جلال ہوا منوالوں کے ارشاد مبارک فذکرونی اذکر کوم پس تو مجھے یاد کرو میں تمہرا خوب چرجہ کروں گا اللہ علیہ امراض قلب کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹریٹ کیوں ہوتا ہے دل کا دورہ کیوں پڑھتا ہے جسم میں چربی کی زیادتی کی وجہ سے خون کی شریعانوں میں چربی آ جاتی ہے دل جب خون کو پنک کرتا ہے تو دل پر دباؤ بڑھ جاتا ہے ہاتھ اٹریٹ ہوتا ہے موت واقع ہوتی ہے ماہلین امراض قلب کہتے ہیں اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرنے والے کو کبھی دل کا دورہ نہیں پڑھیں کبھی ہاتھ اٹریٹ نہیں ہوگا کیوں اللہ کے ذکر کی برکت سے خون کے اندر جوش طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور خون جب پوری کبر کے ساتھ دورتا ہے تو چربی پگل جاتی ہے شریعانیں کھل جاتی ہیں دل پر دباؤ کم ہو جاتا ہے یہ ڈاکٹر بچارے آج کہہ رہے ہیں حضرت آمینہ کے لان نے تو چودہ سو سال پہلے قرآن پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت بابو سلطان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مرشد کا دیدار میں میں نوں لکھ کروڑا حجہ ہو مرشد کا عرص بھی ہو مرشد پاک کا شہزادہ بھی موجود ہو درگاہ شریف سے فیض کے تریاب بھی بہرے ہو پھر اس طرح ذکر کرے نانا عاشقوں والا ذکر کرے پڑھے لائے 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 مرشد کا ذکر کروڑا ہے اللہ کی مارے مطبع کرنے کے لئے اللہ کا قرباتہ کرنے کے لئے دل کی صفائی کے لئے اور دو نمبر ذکر کراتے ہیں تمہیں مشرق سمجھتا ہے وہ ہم تمہیں مشرق سمجھتا ہے تو اسے امام سمجھتا ہے اور مرشد تجھے عاشق رسول سمجھتا ہے اولیاء اللہ کا دیوانا صحبہ کا ماننے والا محبت کے ساتھ میں جبرو لا الہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اموں کو آسوہ سے بدو کرائے جسد پاک ہوتا ہے پاک پانی سے پاک مٹی سے آنکھیں پاک ہوتی ہیں خوفِ خدا اور عشقِ مصطفیٰ آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی ہے آنکھوں میں نور پیدا ہوتا ہے بیوی سو جائے بچے سو جائے گھر والے سو جائے رات کی تاریکی میں مصنع بچھا کے رونا آقا میرا کام ہے دیدار کرانا مدینے والے آقا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کوئی سیاست کا رونا روتا ہے کوئی اقتدار کا رونا روتا ہے کوئی اعنات کی نالہ کی کا رونا روتا ہے کوئی دوستوں کی بے وفائی کا رونا روتا ہے کوئی کاروبار کا رونا روتا ہے دعا کرو حضرت کی نگاہِ کرم کے صدقے اللہ کریم ہمیں خوفِ خدا میں اور عشقِ مصطفیٰ میں رونے کا جذبہ دو رونے کی توفیق عطا فرما دے ہاں ہاں خجور کا سوکہ تنا روتا ہے میرے آقا کریم اس کو بھی گلے سے نگا لیتے ہیں سواری کے لیے ملتخب فرما رہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر روحِ زمین پر جہاں بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ عاشق روتا ہے میرے آقا انہیں بھی دیوانہ کا فرما دیتے ہیں جھوک جھوک کے محبت کے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیتے ہیں تائم آئے پھر سیدھا ہے کرم کا دیتے ہیں کون ہے جو چکت بیٹھائے صلی اللہ علیہ وسلم کا دیتے ہیں رسول اللہ وسلم آئے نبی کا جھنٹا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ نبی کا جھنٹا امن کا جھنٹا گھر گھر پر لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ دنیا میں بھی یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ نعرہ اے رسال نعرہ اے رسال نعرہ اے رسال نعرہ اے رسال نعرہ دن شاہر آنکھ پکارو نعرہ پکارو لگا کبھی غیرowners سامنے نہیں پھیلے گا نعرہ رسال نعرہ رسال تقائی آلیہ داکری شریف پیرے طریقت رابر شریف میرے محصف میرے مشوک میرے مربی حضرت کبرا پیر سید محیر احمد شاہ ساتھ راکری دامت برکات احمد قدسی معذر دولمائے کرام مشاعر کے عظام سادات کرام حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مقصر مقامات سے دو آیات مقدسہ ایک آیت کا کچھ حصہ مبارک ہے دوسری آیت کرمہ ترامت کرنے کا شرف حاضر کیا ہے دعا فرمائے اللہ کریم مجھے حق اور ست بیان کرنے کی توفیق احمد میں پیغام محبت میں کیا ہوں پیغام نسبت سے کیا ہوں دعا کرو اللہ کریم ہمیں موت ربا فرمائے تو وہ بھی مرشد کی غلامی غلامی آمین 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 دوستو آج پوری دنیا میں اگر دین کی بہاریں موجود ہیں عظمت مصطفی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو یہ اللہ کریم کا اپنے محبوب کی عمت پر احسان ہے اور یہ خدمات اولیاء اکرام انہیں صلی اللہ بتا اللہ اکبر اللہ اکبر جناب سیدنا حضرت بابا آدم حضرت عیسی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حر پیغمبر نے شنگ اکرام جہاد کیا بھر پرستی اکرام جہاد کیا اللہ کے دین کا پرچم بنا مگیا ظالم نے باد امبیاء کو شہی مگر دیا باد امبیاء اکرام نے حضرت نے فرمائی قرآن حدیث تفاصیر تاریخ کا مطالعہ کریں امبیاء اکرام نے اللہ کے دین کی خاطر قربانی دیئے اللہ اکبر اللہ اکبر دین نے جت بکارا امبیاء نے قربانی دیئے میرے آقا کریم نے قربانی دیئے صحابہ نے قربانی دیئے پنٹن پاک نے قربانی دیئے علماء حق نے قربانی دیئے اور اولیاء اللہ نے قربانی دیئے یہ دین قائم رہنے کے لئے بنا ہے مٹنے کے لئے نہیں بنا اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے ہمارے گھروں میں دین ہے پر ہمارے جسم پر دین داری نہیں ہے بے شک ہمارے گھروں میں قرآن ہے پر قرآن کی تلاوت نہیں ہے اللہ اکبر شاہی کے قدموں بے حاضرہ کے بعد کہہ رہا ہم سب اللہ کو مانتے ہیں ہاتھ بلند رواس بلند کر کہہ دو اللہ کو بلو اللہ کو لیکن اللہ کی کون کون مانتا خدا سے شام تک کون کی مواد آتی ہے یہ ہستیاں دن کے روضے چمک رہے ہیں انہوں نے اللہ کا حکم بمانا مدین والے کا حکم بہت ان کی پوری زندگی شریعت مصطفیٰ کی تروید و اشاعت میں گذری ہے اور دن مدارات پر یا مدارات پر کے متولی سجادہ نشین اولاد پاک مریدین پر شریعت غالب ہے اللہ کی عزت کی قسم میں مدین مدین والے کا فیضان تھاٹ مار تو پاک 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 شیطان نے ایک حکم نہیں مانا تھا لانتی بن گیا مردود بن گیا جنب سے نکالا گیا ہم جن میں پانک مرتبہ اللہ کا حکم نہیں مانتے وہاں مولا کے رشان پر قربان جاؤں محبوب کی امت سے خارج نہیں کیا رشق بند نہیں کیا زلید رسوہ نہیں کیوں اللہ ورماتا ہے تمہارے کرتوتوں کو دیکھو یا بد دعا کے مقر مہارے عمال دیکھتا ہوں تو میرا کہہ جوش میں آتا ہے جب یاسین اس صحرے والے کو دیکھتا ہوں تو تمہیں غاب فرما دیکھتا اللہ اکبر اللہ اکبر جناب سیدنا حققت موسی علی السلام کا مبارک دمانہ بارش پند ہو گئی کہتا گیا سبیل نے فصلے اگانا چھوڑ دی مبیشی ہلاک ہونے لگے انسان پریشان ہونے لگے موسی علی السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی نبوت والے ہاتھ اچھائے مولا رحمت کی بارش ناظر ہروں بارش کھیتوں میں پرستی ہے حیالی آتی ہے باقیتوں میں پرستی ہے حیالی آتی ہے سبزے پر پرستی ہے موسم سہانہ ہو جاتا ہے اللہ اکبر اور یہی بارش گندگی کا پرستی ہے تو پھر بدبو آتی ہے اللہ اکبر اللہ والوں کے غلام وہ ہیں جن کے من بھی پاک ہیں ارادے بھی پاک ہیں نیتے بھی پاک ہیں جب من پاک ہوتا ہے نگاہ پاک ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ کریم نے قرآن مدین میں فرمایا تحقیق کامیاب ہو گئے وہ جنہوں نے پاکی کو اپنایا اس سرگاہ آلیہ کا حیثان یہ ہے کہ من بھی پاک ہیں نیتے پاک ہیں ارادے پاک ہیں دل پاک ہیں جب دل پاک ہوتے ہیں تو آنکھوں میں آسو آتے ہیں جب آسو ہوتے ہیں تو مرشد کریم کے ست کے مدینے والے دھوٹ پا دیگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کریم میں ہوگا نیک لوگوں کو جمع کرو متقی پرہیزداروں کو جمع کرو نیدان میں جاؤ جا کر دعا مانگو دعا مانگنا میرے بندوں کا کام ہے رحمت کی بارش برسانہ میرا کام ہے ایک دن دو دن تین دن ہفتہ دس دن دعائیں ہوتی نہیں بارش نئی برسی موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مولا سارے میکوں کو لے کیا ہے بارش نئی برس فرمایا ان میکوں میں ایک گناہگار بھی ہے شرابی ہے زانی عبد کا گناہگار جب تک اس کو نہیں نکالوگے رحمت کی بارش ناجل نہیں فرنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے منادی گناہ دی عبد بختے اور گناہگار سیاہ کار نکل تیری نہو سکتی وجہ سے رحمت کی رحمت ناجل نہیں ہو رہی اگر نکل گیا تو ٹھیک ہے تھکے دے کے نکالوگا گناہگار رونے لگ گیا رو کے کہتا ہے مولا نیک بھی تیرے میں بھی تیر نیک بھی تیرے متقی بھی تیرے پرے گار بھی تیرے میں گناہگار بھی تیرا ستیاں گزر گئی ہے گناہ کرتے کرتے مجھے صغیر نہیں کیا مجھے رسوہ نہیں کیا مجھے بدنام نہیں کیا یا اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں میں رسوہ ہو جاؤں گا سچے دل سے توبہ کرتا ہوں شراب نہیں پیوں گا جناہ نہیں کروں گا گناہ نہیں کروں گا سچے دل سے توبہ کرتا ہوں ابھی الفاظ مکمل نہیں ہوئے رحمت بھی بارشنا جاتو فرمان جاؤں تمہاری سبحانہ درہا عشق والی سبحان اللہ ایک بار پھر کرے سبحان اللہ یہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کا مانے اللہ پاک ہے اللہ کا ذکر بھی ہو گیا نمی لیکیہ بھی مل گئی اور جنت میں درخت بھی لگ گئی یہ سارا پیدا آپ کو مل گئے اور ہمیں یقین ہو گیا کہ جاد رہے ہیں سو نہیں رہے کیونکہ دسویں محرم کی رات کو میرے دوستوں نے قبرستان میں شمینے کا ایک کمام کیا تھا تو رات بارہ بجے کے بعد صبح تک میں قبرستان میں بیٹھا رہا قرآن کی تلابت ہوتی رہی پر کسی قبر سے ماشاءاللہ سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی کہ میں سمجھا وہ شہر خاموشہ ہیں آپ تو جاگ رہے ہو نا اور مرشد کا زیدان بھی کر رہے ہو نا اللہ اکمار اللہ اکمار تین مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ نہیں ہزاروں کا تھاٹی بارت اللہ سمندر ہو اور زبان اللہ کا ذکر نہ کرے ایسی زبان کو موہ میں رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے قد وقت کہہ دو سبحان اللہ آج سے کہتا ہے اے نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دی جس نے ہمارے دل کو جلا سبحان اللہ 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 سبحان السلام نے عقص کی یا عرب العالمی ابھی تک وہ منحوس نکلے نہیں ہیں رحمت کی بارش ہو گئی فرمایا اب منحوس نہ کہو اس نے توبہ کر لی ہے اس کی توبہ کی قبولیت کی برکت سے میں نے رحمت کی بارش رحمت کی بارش ہم مرشت کے دروازے پہ آتے توبہ کرنے کے لیے اللہ اللہ اکبر میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ رات کو سویں گے مسلمان ہوں گے صبح اٹھیں گے کافر ہوں گے صبح اٹھیں گے کافر ہوں گے صبح اٹھیں گے مسلمان ہوں گے رات کو سویں گے کافر ہوں گے کپریہ کارمات مو سے نکل جاتے ہیں غلط مو سے نکل جاتی ہیں اللہ والوں کی صوبت میں عدد نصیب ہوتا ہے مومن جان تو دے سکتا ہے پر مو سے غلط رف نہیں نکال سکتا دعا ہے اللہ مجھ سے ذکریں صاحب مدار کے ست کے میری اور آپ کی توبہ کو قبر فرمائے بندے کی توبہ کرنے میں دیر ہے اللہ کے بخش میں کوئی دیر ہے نہیں ہے کوئی دیر ہے نہیں ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر دین کو مگانے کے لئے حکومت بھی آئی ریاست بھی آئی فان بھی آئی کبھی نمرود کی صورت میں کبھی فران کی صورت میں کبھی عبرہ کی صورت میں کبھی ابو جہل کی صورت میں کبھی غزید کی صورت میں کبھی اکبر بادشاہ کی صورت میں قربان جاؤ اللہ کی شان پر اللہ نے کبھی کبھی چٹائی پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے مرد کامل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے مچھوں کو بھیج کیا مچھوں جانتے ہیں نہیں بابا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فوج ہے امریکہ نے بہت بہت دمائیں اداد کی ہیں مرمج آلہ ہے کہ اس کو مار ابراہ کے بات ہاتھیوں کی فوج ہے اللہ کے گھر کو ڈھانی آیا ہے اللہ کریم نے چھوٹے چھوٹے پرندے جنہوں نے حرم شریف کی زیارت کی ہے بیت اللہ شریف کی پر نور فضاؤں میں سانس لیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نا اب آبیل بھی آ کر اللہ کے گھر کا تواف میں تشک کریں ادھر ہاتھی ہے ادھر عبابیل ادھر پاکت اور حکمران ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نے فیرون کو پانی میں گھر کر دیا وہ دین متنے کے لیے نہیں دین خالب ہمیں کے لیے آیا ہے اللہ اکبر وہ دین وہ دین جس پر پہلا نبیوں نے دیا ہے رسولوں نے دیا ہے صحابہ نے دیا ہے کر بلا دے امام حسین پاک نے دیا ہے میرے غوث پاک نے دیا ہے میرے غریب نوان نے دیا ہے صاحب مزار مہتے کامل نے دیا ہے اللہ اکبر ہمیں دین مفت میں ملا ہے اس لیے ہمیں دین کی قدر نہیں ہے اگر دین کی قدر ہوتی تو خدا کی حصت کی قسم نساجد ویران نہ ہوتی ماں باپ کا بے عدد کوئی نہ ہوتا کسی کی ماں بیٹی کے گنڈی نگاہ کوئی نہ ڈالتا اے دین مفت میں ملا ہے اس لیے قدر نہیں ہے جا کربلا والوں سے پوچھ کتنی قیمت ادا کی ہے جمان علی اکبر دے دیا بھاندے بھاندے دے دیئے معصوم علی اسکر دے دیا پورا کمبہ قربان کر دیا اور نانے کے دین کی خاطر مدینہ شہر چھوڑ دیا مکہ شہر چھوڑ دیا کربلا کے بھیابان جنگل میں تھیرے لگا لیے اسی دین پر پہل کرنے کے لیے حضرت جبلہ اپنی سید احمد شاہ صاحب کے شروع جب دین نے پکارا تو امام حسین نے کہا نبے جب دین نے پکارا تو صحابہ نے کہا نبے جب دین نے پکارا تو اولیاء اللہ نے کہا نبے یہ علماء اکرام دین کے ٹھکے دار نہیں ہے دین کے چوکی دار ہے جو ٹھکے دار بنے انہوں نے داری مبارک کو بھی بزران کر دیا جو ٹھکے دار بنے امام مبارک کو بزران کر دیا جو ٹھکے دار بنے دین کو نقصان دے دیا جو ٹھکی دار بنے ان کے مدار آج بھی چمکتا ہے کیونکہ اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ ہمارے بچے بچیوں اسکول جاتے ہیں پڑھانا چاہیے اچھی بات ہے تعلیم جانی چاہیے حال جور کے پوشتوں جب ہمارے بچے بچیاں اسکول جاتے ہیں کالج جاتے ہیں یہ بستہ ان کے سر پہ ہوتا ہے لٹکا کے چلتے ہیں یا پوشت پڑھو بیٹ پڑھو کاؤتا ہے بیٹ میرا اور آقا بچا مدر سے جاتا ہے تو سبارا سینے کے ساتھ ہوتا ہے سینے کے ساتھ پیغام کیا ہے پیچھے والا علم پیچھے رہ جائے گا آگے والا علم وہ قبر کو بھی روشن کر دے گا قبر کو بھی روشن کر دے گا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھونے آنکھ سل شاہر کو سماننے کے لئے اللہ نے علماء حق کو پیدا کیا باطن کو سماننے کے لئے باطن کو اللہ نے اولیا اللہ کو پیدا فرمایا میرا میرے ساتھ مل کے کہتے دو آنے یا اللہ آنے یا اللہ آنے یا اللہ اور یہ نران بیتے ہیں آپ دو رہے بیتو آنے یا آنے یا آنے یا نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانتا ہے جب میں کسی کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں نا اس کے دل سے اپنے نیک بندوں کی محبت کو نکاح ہاتنوں پہ بیٹھ کے دفتروں پہ بیٹھ کے گھر پہ بیٹھ کے اگر کوئی اللہ والوں کا کھلا کرتا ہے سمجھ لینا اللہ کی لانت پر گئی ہے اللہ کی مار پر گئی ہے اللہ کے دوستوں کا کھلا کرنے لگ جاتا ہے اللہ اکبر اے اولیاء اللہ کا ذکر تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہ ہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے مالو جب مغداد جل رہا تھا مسادش شہید کرنی گئی آستانے قراجیے گئے علماء کو شہید کر دیا گیا حلق خان شراب کے نشے میں بد مست ہو کے بیٹھا ہے سامنے ناشوں کے دھیر لگے ہوئے ہیں کہتا ہے مسلمانوں کہاں سے لاؤگے مستے کہاں سے لاؤگے ادانے کہاں سے لاؤگے دی ان زخمیوں میں سے ایک آٹھ سال کا بچہ اٹھ کے بولنے لگ جاتا ہے مترجم سے پوچھا بتا یہ بچہ کون ہے اس نے کہا غیرت مند مسلمان قوم کا بیٹا سور سے سور سے کہہ دو سور خیرت مند ہم تو وہ ہیں جن کو ماں نے دودھ پلاتے ہوئے بھی مدینے والے گھوٹ پر درود پر ہم تو وہ ہیں جن کے باپ والدین نے اس کی حالات سے پالا ہے اس کی حالات سے پالا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خیرت مند مسلمان قوم کا بیٹا ہے حالاکہ ہم کہتے ہیں کیا مانگ رہا ہے بولا یہ کچھ نہیں مانگ رہا یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کاش ہمارے گھروں سے گانے کی آوازہ نہ بند ہو جائے ٹی وی کی آوازہ نہ بند ہو جائے مرشد کریم کی نگاہ کے سج کے گھر سے قرآن گھر گھر میں مراد ہو جائے گلی گلی میں مراد ہو جائے بلان دوا سے پڑو صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل کا خون کام آیا کیونکہ سید وہ ہے جن کی نسبت بھی عالی ہے نصر بھی عالی ہے اگر حقیقت میں میرے سے پوچھو تو میں حق بیان کرے میں شرماؤں گا سید وہ ہے جس کے جسم میں مولا علی پاک کا خون ہے اور سیدہ کائنہ اگر حقیقت میں مولا علی پاک کا پاک دلت ہے میرے عالی حضرت امام اعالی سلطر مجدد میں آتے حضرہ امام الشائع مدرداخا فادل بریانوی کی رہو ترمتی ہے آپ سے کسی نے بوچھا سیدوں کے بارے میں کیا کہتے ہو تو آپ نے میرے آقا کریم کے اہل بیت کا تصور کیا اور کہتے ہیں تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نے نور تیرا سب گھرا محیو دین لی ہے آخر تک آواز آنی چاہیے محیو محیو یہ دین میں بکا رہا ہے عبدالقاضر جیرانی مجھے سہارہ دو بکڑا اٹھارہ سالہ جوان برمان 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 عام ماضی نہیں چھے سید عبدالقاضر جیرانی جب مستقیر تھے گوست کاف تھے ایک کا قدم تمام ولیوں کی مجھے کیسے مانوں تو اللہ کا دین ہے جواب دیا آن بھی تاریخ میں سنہری عرفات سے موجود ہے فرمایا عبدالقاضر جیرانی مدر سے جائے گا مدر سے g hang جائے comigo بلو بلو مدر سے گھنٹ رام günへ مجھے آپ کے جواب دو آ اللہ مدر سے اگریزی پڑھاؤ اگریز بنو نہیں بچوں کے دنوں پر عشق. مصطفیؐ بٹھا دو اور یہ عشقی مصطفیؐں کب بیٹھتی ہیں جب مرشد کی نگاہ کر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے برنگوہ سبل و کلمہ پڑھنے والا جو سبل و کلمہ پڑھنے والا نماز قائم کرنے والا حرام سے بچنے والا مکروحات سے بچنے والا مومن ہے اللہ اکبر جس کا باطن ساب ہو جائے مدینے والے گھوڑ کا دیدار ہو جائے اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ وہ ہستیہ شاہد و لطیب بٹائی رحمت اللہ علیہ ناغ شاہد و قلندر رحمت اللہ علیہ سکتہ سرمس رحمت اللہ علیہ بابا فرید حضرت خادہ غریب نماز حوصل عالمی حضرت باہو سلطان پیر سگر میر علی شاہ یہ پیر جو گوٹ روز دھنی سرکار یہ جتنے بزرگ ہیں وجود ان کا ہے فیض مدینے والے گھوٹ سنیوں یا رسول اللہ والو کٹلوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے یہ نعمت یا رسول اللہ والو کے پاس ہے کیسے کیسے دیئے میری سرکار میں یہ نگی نے ہمیں روشنی کے لیے کیسے کیسے اللہ اکبر خادہ غریب نماز نے نبی لاکھ کو کلمہ پر آیا کتنا اللہ آدھا نہیں چاہیے ذرا دوسرے میں کسی فرقے پر ترکیز نہیں کرنا چاہتا اپنے بدلگوں کی نوکری کرنا چاہتا نبی لاکھ کو کلمہ پر آیا یہ اللہ والے جس گاؤں میں آکے بیٹھے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے مدینے والے نے بیٹھایا روزانہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھائی رکھتی ہے دیمتی ہوتی ہے جاؤ فلاہ علاقے میں جا کر میرے دیم کی شکمت کرو میرے دیم کی نوکری عطا ہو اکبر اللہ ہو اکبر میرا یہ پیغام اپنے دل پہ نقص کر لو یا رسول اللہ سائی رحمت اللہ تعالیٰ میں قدم رکھا پہلے مسجد بنائی ہے اللہ کا گھر بنایا اللہ کا گھر بنایا ایک بد نصیب کہنے لگا جس مسجد کے ساتھ مدار ہو وہاں نماز نہیں ہوتی میں نے کہا اکل کے اندھے اکل کے اندھے جتنے بھی ولیوں کے مدار ہیں مسجد پہلے ہیں تب اللہ کے ولی کا بھی سال ہو گیا غلاموں نے مسجد کے قریب دفن کر دیا سجدہ اللہ کو کرو اور فیض اللہ والوں سے لو اللہ والے سے لو عاشق کیا کہتا ہے کہ سجدہ کرنا ہے تو یوں کرو کہ سر ہو سجدے میں جھکا اور سجدہ کرنا ہے تو یوں کرو کہ سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے اللہ میں نے کہا بندار شرین جاؤ میرے گوسمہ کے روزے کے ساتھ مسجد ہے اللہ اکبر اللہ اکبر چلیے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگار عشق آنکھوں کا بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اللہ اکبر داتا دربار جا مسجد کے ساتھ مزار غریب نباد جا مسجد کے ساتھ مزار بہن سلطان جا مسجد کے ساتھ مزار قیب الانو اللہ امام حسین پاک کے رہو کے جا مسجد کے ساتھ مزار مسجد اقسام جا مسجد کے ساتھ مزار امدینہ شریف جا مسجد کے ساتھ مزار تو کیا دین میں سکھائے تجھے تو خود ہی پتہ نہیں کہ دین کہتے کس نے آستانوں کا مزاد چھولنے والا ہوتا ہے چھولنے والا نہیں میں محبت کے پھول لیکن لکمی دلوں پر مرحم رکھنے آیا ہوں یہاں پھر کباریت کی بات نہیں ہوتی یہاں محبت ہے رسول اللہ عشق مصطفیٰ کی بات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آخر کا کبادہ نہیں چاہیے مسجد نبوی شریم میں مسجد کے ساتھ مدار ہے بولو مسجد کے ساتھ دور سے بولو قدبت کے بولو مسجد نبوی شریم میں مسجد کے ساتھ مدار ہے میرے آقا کریم کا روضہ مبارک بھی ہے حضرت سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مدار بھی ہے حضرت عمر فاروق کا مدار بھی ہے اور سائی کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں مدار کے لیے جگہ رکھی ہوئی بھی ہے ملوی شریف کی جارت کرو نا آپ کو سوچھو چاندی کے کلر کا ہے انہیں سے پوچھو یہ کیا ہے تاریخ مدینہ پر ہو ایک جواب ملے گا حضرت عیسیٰ علی سلام کے مدار مبارک کی جگہ ہے جگہ شاباش پرند واسد بلو جگہ حضرت عیسیٰ علی سلام آئے گے یہاں دفن ہوگے شاید کوئی کہہ دے کہ بہت اللہ شریف میں کوئی مدار نہیں ہے حوالہ غلط ہو جبان کٹانا شرط ہے حوالہ غلط ہو دنیا کی جس عدالت میں جا چینل قبول ہے حوالہ صحیح ہو تو پھر آ اللہ والوں کے ساتھ سب اللہ والوں کی غلامی میں آ جاؤ اللہ اکبر ابن خلدون اٹھا کے بیت اللہ شریف کے چاروں طرف تین سو امبیاء کے مدارات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے اللہ نے ان کو عظمت عطا فرمائے تو عشق اے زمین میں نہیں ہوتی اے زمین میں نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میں اب قرآن مجید کی آیت کا تردمہ کریں گے مدھا آئے گا پڑھئے بسم اللہ قرآن پڑھ لو بسم اللہ اللہ کی نشانیوں کی تازیم کرو کہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے ایک جسم کا تقوی ہے ایک دلوں کا تقوی ہے شک اور سبے کے کھانے سے بچنا مکروحات سے بچنا منہیات سے بچنا سود رشوت حرام سے بچنا یہ جسم کا تقوی ہے جہاں اللہ وانوں کے قدم لگ جائیں وہاں اپنے سر کو رکھ دینا یہ دلوں کا تقوی ہے ابھی میں نے تقریر شروع نہیں میری مرضی کا محول بنے گا تو پھر بیار کرو میں شہر خاموشہ میں نہیں بیٹھا زاکری بادشاہ کے نوکروں کے سامنے بیٹھا بینٹن پاک کے زناموں کے سامنے بیٹھا اگر سننے کا موڑ ہے تو تین مرتبہ کہہ دو جا رسول اللہ جو نہیں کہے گا خدا کی قسم قیامت میں جب جواب دینا جو نہیں کہے گا مجھ سے بھی بیٹھا ہے شاہد و مزار بھی بلادہ فرمائے جو اسے کہہ دو یا رسول اللہ تائیدار ختم نبوت تائیدار ختم نبوت تائیدار ختم نبوت اللہ کی توہید پہ 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 جس جس نے عمرے کیوں ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دی سات چکر کاٹنے کے بعد دو رکات نماز نفر کہاں پڑتے ہیں مقام ابراہیم پر بولو بولو سنیوں کہا پڑتے ہیں مقام مقام مظرم جنوب شمال دائیں بھائیں پچھتے ہیں ایک دوسرے گو پر گئے ہوئے سجدے کی جگہ نہیں ہے پھر بھی سجدے گھر رہے ہیں کیوں اللہ کریم کا ارشادہ وقت تاخدو من مقام ابراہیم مسلح جہاں میرے دوست کے قدم لگے ہیں وہاں تمہارا سر لگے ابھی بھی بنا کا سمجھ نہیں ہے آش اللہ والوں کی صورت میں آجا آش اللہ والوں کی غلامی میں آجا دین سمجھ آجاتا قرآن سمجھ آجاتا کچھ لوگ ہیں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے فقیر کے ہستانے صحیح ہم اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے ہیں فرمایا سبحان اللہ ماشاء آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے ہیں ہمارے سر کے تاج فرما لنگر کرو بابا لنگر کیا رہے پہلے کھانا کھالو بعد میں تبلیغ کرو ہم پہلے تبلیغ کریں گے تو فقیر نے پوچھا اچھا پہلے مجھے تبلیغ کرو یہ بتاؤ اسلام کے رکن کتنے کہا پانچ کتنے کلمہ نماز روزہ حج زکا فرمایا نہیں جھوٹ بولتے ہو اسلام کے رکن چھے ہیں مان اللہ چھے نا سینہ پیر صاحب چھے نہیں پانچ ہے دہا سٹوں میں یہی بڑا کتابوں میں یہی بڑا علماء نے یہ بڑایا بلا پانچ ہے فقیر کر اچھے ہیں نہیں وہاں نہیں وہاں نہیں وہاں نہیں وہاں کیونکہ مانتا وہ ہے جو محبت مان اللہ مان اللہ کبھی نہیں مانتا بلے قرآن سناواتے سے مان اللہ مست شریف میں چلے گئے تبلیغ شروع کر دی زور کے بعد تبلیغ غصر کے بعد تبلیغ مغرب کے بعد تبلیغ فقیر فقیروں کو حکم دیا دروشہ کو پانی بھی نہیں پوچھنا کھانا بھی نہیں پوچھنا پانی بھی نہیں کھانا بھی نہیں مانی بھی نہیں اثر ہو گئی مغرب ہو گئی عشاء ہو گئی پانی مانتا ہے کوئی فقیر ادھر چلا جاتا ہے ادھر چلا جاتا ہے ماما مانی ہے کوئی جواب ہی نہیں ہے اب انہوں نے کیا کیا غیبت شروع کر دی غیبت جنہ پیر ایسے پھنا ایسے ساری راکھ بھوکے سوئے رہے تھانا نہیں صبح نماز پر ہی ناشتہ بھی نہیں پوچھا جانے لگے سائن اجازت فرمایا اسلام کے رکن کتنے ہیں کہنے لگے پانچ فرمایا چھے سائن چھٹا کہنسہ ہے فرمایا پہلے روتی ہے اگر کھانا کھانے کے میری غیبت نہ کرتے لنگر کر لیتے مجھے برا بھلا نہ کہتے تم نے پوری رات پورا تر نیکیا کمائی ہے نیکیا مجھے دے کے جا رہے ہو وہاں تمہاری تبلیغ ہے وہاں تمہارا دین ہے وہاں تمہاری عبادت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے مالو اللہ اکبر پادشاہوں کے پاس جاؤ کھانا نہیں ملے گا وزیروں کے پاس جاؤ چائے بسکر مشکل سے ملے گئے ٹائم ہوتا ہے بس جلاؤ سا مسروبیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہیں جنگ میں بیٹے چائے بسکر دیا کے بارے کر دیئے اللہ والوں کے آستانے پہ جاؤ چوبیس جھنجے میرے نبی کا لنگر اور حدیث سلام میرے آقا کرنے ملے رب سے پوچھا مولا تجھے کیا پسند ہے کون پسند ہے ہمارے میری مخلوق کو کھرانے والے مجھے بہت پسند ہے میری مخلوق کو کھرانے والے مجھے بہت پسند ہے جہاں روحانی جدا بھی ہے جسمانی جدا بھی ہے اس لیے ان درگاہوں سے آباد آتی ہے اللہ علیہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں فرمایا کونے کہتے آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ کا دین ہوں کیسے منوں تو دینے فرمایا مدر سے جاؤ گے مدر سے ایک ایک بچہ حافظ قرآن بنا دوں پرلوشن ہو جائے گی سر پہ سونے کہ تا جاؤ گے اللہ اکبر میں یہ نہیں جدا کہ سر امام مسجد بنا دوں وہ نصیب ہے حافظ قرآن ضرور بنا دوں اللہ اکبر ایک اللہ والے کے بعد شخص آیا حضرت میں اپنے بچے کو اسکول میں جا کر کرا ہوں یا مدر سے فرمایا پہلے قرآن پڑھا ہوں ذرا زور سے بلو پہلے شامل پہلے گھر میں گیا گھر والی سے بجا بچہ پڑھنے کے قابل ہو گیا کیا پڑھا ہے بلا پہلے اسکول پڑھا ہے ہم نے مرشد کے پاس آتا ہے تو قرآن بیغم کے پاس آتا ہے تو اسکول یعنی مرشد کا مرید بھی تھا پر گھر والی کا پتہ مرید سبان اللہ اور بیوی اور بیغم میں منا پھر گیا بیوی صبح پاک صاحب ہو کے ناشتہ بنا کے مدر سے والے بچے مدر سے اسکول والے اسکول شوہر جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ حافظ اور بیغم موت کیا کہ شوہر خود اٹھ کے صبح ناشتہ میں بیگم صاحبہ کے بیگم کے پاس چاہے رکھتا ہے وہ کام پہ چلا نا مسترے پہ سو گئے کہتے ہیں تاکا انہیں تاکا مرد در اللہ حافظ شوہر دیوٹی پر ہے دوبتہ گنے میں ہے خاندان کی خیرک کا جنازہ نکال رہی ہے خاندان کی خیرک کا جنازہ نکال رہی ہے اللہ حافظ گھر میں آتا ہے تو بیگم کے سر پہ پٹی ہوتی ہے پتہ چلتا ہے چھے مہینے سے بیمار پڑی ہے بیگم مور سناب ہے نہیں نہیں آج دن چاہتا ہے باہر سے کھانا کھانا موٹو سنکر سے بٹھایا پردہ نہیں ہے دوبتہ نہیں ہے ہسنے کا مقام نہیں رونے کا مقام ہے آج ہماری اکلوں کے پھردے پھردے رات کے دو مجھے چاہے ضرورتیں جمان دیکھی کو فول بباب کرنے کیوں یہ مبائل ہے اچھا بھی ہے ہاناک کو سمیتا بھی ہے فاصلوں کو دم کم بھی کیا ہے پر یہ مبائل جلہ بھی ہے بھی غیرتی بھی چلتا ہے بے شک بے شک کھان دان تباہ کر دیئے نسل کو تباہ کر دیا ساری ساری ہماری اولاک مبائلوں پہ لگیئے اور مبائل میں قرآن بھی ہے مدہ نہیں آیا قرآن بھی ہے بری آقا کریم کا فرمان بھی ہے ایک لڑکی محسد کرتی ہے کاش لڑکیوں کو ماں باپ پاس رکھنے کی اجازت ہوتی تو ماں باپ کبھی اولڈ ہوم میں نہ جاتے کاش ہمیں اجازت مل جاتی کہ سسران چاہتے ہوئے والدین کو ساس لے جاتی اجازت نہیں ہے اگر اجازت مل جاتی اولڈ ہوم نہ بنتے ایک نو جواب نے جواب دیا بی بی اگر بیٹیاں وہوں بننے کی بجائے بیٹیاں بن جاتی تو ساس سسر کے لئے اولڈ ہوم نہ بنتے بھویں نہ بنو بیٹیاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میری ماں و بینوں بیٹیوں قفر داندو اس موبائل کا خلط استعمال روکو بند کرو موبائل دیکھنا بھی ہے تو قرآن کی اختلافت پہل کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اپنی آنچے پاک کرو اپنی فکریں پاک کرو اپنی سوچیں پاک کرو اللہ اکبر اللہ اکبر میری ملت کے نوجوان میرے پیارے بھائی میرے دوست میرے بزر توجہ چاؤں گا قابے کے ساتھ چکر کاٹنے کے بعد تواف کرنے کے بعد نہ پھر وہاں پڑو جہاں اللہ کے دوست ایک قدم مبارک یہ ہے تکرہ یہ ہے پاکرے کی سبائی اللہ اکبر اللہ اکبر ایک پھول پیش اللہ اکبر ہاتھ بھرن کر کے میرے سباک کا جواب دینا آپ زمزم کھڑے ہو کے پیٹے ہیں یا بیٹھے ہیں جی جو سے کھڑے ہو کے جنہوں نے نہیں پیا اور کی ہاتھ ہی کھڑے نہیں کھڑے ہو کے جی کھڑے ہو کے جبلا کوئی اختلاف ہے کوئی شیعہ کا کوئی بریلوی کا کوئی دیوبندی کا کوئی حدیث کا کسی مکتہ تو فکر کا کوئی اتراغ نہیں ہے آبے زمزم شریف مل جائے کھڑے ہو کے پیئے توجہ چاؤں گا کیا کریں کھڑے ہو کے آپ کا بھائی دوست منا کر کے آئے مبارک بات دینے چھوٹ ایسا گلاس ہے دو گھون پانی ہے اوپر مکتہ شریف کی شبیہ بھی ہے روضہ پاک کی شبیہ عدب کے ساتھ لے کے آیا عالم کھڑے ہو گئے سید کھڑے ہو گئے پیر کھڑے ہو گئے ولی کھڑے ہو گئے ناؤس کھڑے ہو گئے کتب کھڑے ہو گئے ابدال کھڑے ہو گئے مسلمان کھڑے ہو گئے کیوں یہ وہ پانی ہے جس نے میرے نبی کے دادا جان کے قدموں کو جو ماہیں اور دادی جان کے ہاتھوں کو جو خادر بیت کے پیو ملک شیخ بیت کے پیو روح افزا بیت کے پیو پر آب زمزم شریف مل جائے کھڑے ہو کے پیو کیوں یا دریائے سندھ میں بھی جو پانی ہے مینگرال وارٹر جاؤ دنیا میں پتا چلے گا پانی کی قدر کے آئے ہمیں تو مفت ملتا ہے پھر سے زیادہ یہ ناسلی ہے ہم پاکستان کا پانی ایک روز ہوانا ہے میں نے پانی پیش کی نئی نئی ملسان ہے تو پاکستان کا پانی پیت ہے نہیں میں نے کہا اللہ نہ تہتے پہلا پاکستان میں ہوں تجھے پاکستان کا پانی اللہ اکبر اللہ اکبر آب زمزم شریف وہ پانی ہے جب میرے نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تاجدار خط میں نبوبت کھڑے ہو جائے اللہ کریم نے ساری مخلوق کو کھڑا کر دیا ہے پانی ہے پانی وَمَنْ يُعَسِّمْ شَحَائِرَ اللَّهِ وَإِنَّهَا بِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ اللہ کی نشانیوں کی تعدیم کرو یہ تمہارے دلوں کا تقویل نشانی نشانی قدم نشانی غد وچ بلو قدم قدم آب زمزم مقام ابراہیم نشانی اور سفار مروہ نشانی کی تعدیم لیکن جہاں اللہ کا ولی سو رہا ہے بی بی حاضرہ ولیہ ہے بھولو بی بی حاضرہ دوست بھولو بی بی حاضرہ ولیہ ہے ولیہ دوری ہے نبیوں کی دورے میں بھولو بی جلد ننمبر دو صبر صلی اللہ علیہ وسلم زنگی مبارک آپ پہلا آخری حج دا فرمائے آپ فرماتے ہیں میں عرفات سے مزدر ہوا کی درم جا رہا تھا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ وسلم صرخ جاندار اونڈ برسوارے میں نے کہا موسیٰ بھائی آپ کیسے اقا کے لہن ایک لوہ چوبھی صدار پیغام لیا سب نے دعا مگیا مولا یہ تیرے محبوب کا پہلا اور آخری حد ہے ہمیں سعادت عدا فرماؤں اللہ اکبر اللہ اکبر میرے نبی نے صحابہ نے صحیح فرمائی اللہ اکبر ولیوں حوث و ختموں نے کہ میرے نبی کی دا کی جان دوڑی ہے اللہ اکبر قیامت تک دوڑنا لازم ہو گیا ہے جہاں قدم لگے وہ نشانی ہے اس کی تازین دلوں کا تقوی ہے جہاں سید سو رہا ہے اس کا مقام بلند ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں اللہ اکبر ایک نو دور دولت تھی چاگیریں تھی بیسے تھے حالات میں کروٹ بدلی سب کچھ چلا گیا نفع دینے والا بھی اللہ ہے نقصان ہوئی کاروبار میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے پیسے پیسے کو موتا دو گیا اپنے مو گوڑ گئے رات کو بارہ بارہ بجے گل چھنے اڑانے والوں ہوتنوں پہ کھانے کھانے والوں ماں انتدار کر لیے والے دن انتدار کر رہا ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے جب پورا وقت آیا دوست بھی جان بچار کا مکل جاتا ہے گھر میں بیٹھا ہے ایک ماہ دو ماہ تین ماہ چار ماہ چھے ماہ گزر گئے دوست کہنے بابا اس نے پیسے دینے چھپ گیا پیسے دینے فراد کر گیا چھپ گیا کازی کی عدالت میں پیش ہو گیا کازی صاحب نے لوٹر جاری کر دی ہے گرفتار کر کے عدالت میں پیش ہو گیا پوچھا ان کو جانتے ہو جی جانتا ہوں کون ہے بھلا ماضی کے دوست ہے میں نے کرزہ دینا ہے میں نے کرزہ دینا ہے ان کا کرزہ دا کرو حالات ٹھیک نہیں ہیں حالات بہتر ہوگے انشاء اللہ کرزہ اتار دوں گا کازی صاحب نے کہا یہ تجھے چھوڑ زمانت دے دیں میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں پورے بسرہ شہر میں کوئی زمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کازی کہتا ہے اس بسرہ شہر میں کوئی تیری زمانت کے لیے تیار نہیں ہے روکے کہتا ہے کازی صاحب ایک رات کی زمانت دے دو میں صبح پیش ہو جاؤں گا جرا جل کی کھڑکیاں کھوڑ لے کاغی شاہد کہتا ہے جب تک زامن نہیں آئے گا زامن نہیں دوگے چھوڑوں گا نہیں آنکھوں میں آسو ہے داری آسو سے تر ہے رو کے کہتا ہے اپنے مدینے والے آقا کو زامن پیش کرتا ہوں مسلمان تھا مان گیا زمانت منظور کر لی گھر میں گیا بیوی بچوں کو کہا جی بھر کے دیکھ لو جیل میں ایڑیاں لگر لگر کے مر جاؤں گا میرا جنادہ پتہ نہیں تمہیں نصیب ہو یا نہ ہو تمہاری شکلیں میں دیکھو نہ دیکھو آج رات کی زمانت لے کے آیا ہوں باوفا بیوی کہتی ہے باوفا گھر والی کہتی ہے کس کی زمانت دی ہے بلا آمنہ کے لال کی زمانت دی ہے نعمت للعالمین کی زمانت دے کے آیا ہوں اللہ اکبر گھر والی کہتی ہے الحمدللہ لڈ پال نبی ہے لڈ پال نبی ہے اے میرے سلطان شرابیں آپ نے نہیں دی زنا آپ نے نہیں کیے بدکاریاں آپ نے نہیں کی جو ہی ڈاکیاں آپ نے نہیں مارے انشاءاللہ ہمارے نبی ہمارے مدر فرمائیں گے دروازے بند کر دیئے بچوں کو بٹھا دیا اور میرے نبی کا میلان ہو رہا ہے جو بھی زمان ہوگی عربی ہوگی فارسی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے بچیاں موجود ہیں بچے موجود ہیں بیوی موجود ہیں گھر میں بیٹھے ہیں نماز شاہ کے بات کیا کہتے ہیں مٹھو نالو محمد جو مٹھو نالو محمد جو مٹھو نالو محمد جو مٹھو نالو محمد جو بٹھر شاہ دل پر ہی تھی بہت اللہ اکبر پنجابی زمان بور جو مانا ہوگا تو کیا کہتے ہوں گے میں لب کے لیامہ کچھ سونا تھی رہتا اگر کوئی سریکی ہوگا تو اس نے کیا کہا ہوگا مبارک آمنہ ہوگی تیرے گھرمہ جب ہی آگئے مبارک آمنہ ہوگی اور تو دولنے والے کہتے ہیں سب سے آؤ آؤ اور سب نے دامن پھیلائے ہوگے سب نے دامن پھیلائے ہوگے کیا کہا ہوگا کہ جھولی موہجی آہے خالی جھولی بھریا اگر پاس ہی گونے والے ہیں تو کیا کہا ہوگا اگر کوئی شیخ سادی جیسا عاشق ہے تو کیا کہا ہوگا محفلو بھی یہ ملاد ہو رہا ہے ناپی ہو رہی ہے درود ہو رہا ہے اللہ اکبر درود پڑھنے والوں درود پڑھنے والوں درود کی محفل ہو رہی ہے تحضب کا ٹائم ہو گیا بابا پا بی بی کہتی ہے بطیا من کرو کمرشیدی کرنا بھی میرے آقا کی سننے لائٹیں بند ہو گئی قسمت کا ستارہ جاب اٹھا مدینے والا گھوٹ آگے ناپی خطبِ نبوت پشریف لے آئے نحمد صلی اللہ علمیہ حقہ پشریف لے آئے پورا گھر نور و نلہ نور ہو گیا تو کیا کہا ہوگا نور والا آیا ہے نور لے کے آیا سارے عالم میں یہ دیکھو کس نور چھایا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حریف اللہ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے امدین میرے غلام سنو میری زمانہ دیئے میں محمد حافظ کیا پریشانی آقا قرضہ دینا ہے فرمایا آیا فسنا کے فلا امیر کے پاس چلا جا ہے دولت مند پر ہے میرا عاشق اس کو جا کر میرا سلام دے دو وہ تیرا کردہ اتار دے گا تیرا کردہ اتار دے گا لوگ کی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بڑا آدم کیسے یقین کرے گا کوئی نشانی تو ہوئی چاہیے میرے آقا کریم نے فرمایا اسے کہنا رات کو سونے سے پہلے ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھ کے سو جو کلینے دیکھ کے سوتے ہیں وہ بھی سوچ لیں جو درامے دیکھ کے سوتے ہیں وہ بھی سوچ لیں جو کسی کی ماں بیان بیٹی پہ گنجی نگاہ دار کے سوتے ہیں وہ بھی سوچ لیں جو شرابیں پی کے جنا کر کے سوتے ہیں وہ بھی سوچ لیں فرمایا روزانہ ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھ کے سوتا ہے گزرن رات پچھنی رات گزشتہ رات نو سو مرتبہ درود شریف پڑھا جب دسمہ شروع کیا جنتی بھول گیا نو سو دس نو سو پندرہ نو سو بیس نو سو گیارہ بار بار سوچ رائے پر دماغ میں نہیں آ رہا آخر کافی دیر سوچنے کے بعد شروع سے درود شروع کرنی یہ نشانی ہے اس کو میرا سلام کہہ دو کردہ اتار دے گا نوجوان نے نماز فجر پڑھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور درگاہ شریف کے نگروں گناہوں مریدوں آج اہد کرو انشاءاللہ نماز پڑھے گا ہاتھ نہ اٹھا ہے ہاتھ نہیں بس نیت کرلو مرشد مرشد کی نگاہ کرم میں دیکھ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جھوم جھوم کے پہلو سابر سے آو اللہ اتنا دھو سے گروزی نے میں کھن پہ جائے سابر سے آو اللہ 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 یہ ہے عرص 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 کا دوسرا نام ہے میلا کیا نام ہے میلا میلا اونسی اللہ سے دو کیا نام ہے میلا ایجا نام الگ ہے میلا سوئے ملا چیلم ملا کیارمی ملا باروی ملا چنا چس گھر میں قرآن کی سلاوت کے بعد مدینے والے گھوڑ پر آت پڑھی جائے اسی کو تو اسی کو دکان کا افتتہ ملا کردار کا افتتہ ملا کیونکہ ہم ملاتی ہیں فسادی نہیں ہے ہم کون ہیں ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں ہم دم والے ہیں بم والے نہیں ہیں ہم شریعت والے ہیں شرارت والے نہیں ہیں بلندواز سے آپ کی عواص سمندر کی لیلوں کو چیتی ہوئے مدینے پہنچائے سارے بلندواز سے کہہ دو یا رسول اللہ آردو سے کہہ دو یا رسول اللہ دروازے میں دستک دیئے ہیں سیر سار نکلے سر کے توپی ہاتھ میں تصمیح دولت تھی شرابی نہیں تھا دولت تھی زانی نہیں تھا دولت تھی نہیں مانگ نہیں تھا اللہ اکبر جوان کیسے آئے ہو آیا نہیں ہم دینے والے آقا نے بھیجا بھیجا نام سننا تھا آنکھوں میں آسو آگئے داری مبارک آسو ستر رو گئی سینے لگایا ماتھا چوما ہاتھ چو میں عدب کے ساتھ کوتاک میں لے گیا اللہ اکبر خود نیچے بیٹھا ہے جوان اوپر بیٹھا ہے بتاؤ کس میرے آقا نے کیا فرمایا بنواقہ کریم نے فرمایا میرے اوپر کرزہ ہے اتار دو میرا کرزہ اتار دو میں کرزے میں ڈبا ہوا ہوں میری مدد کرو کسی نے کہا چھ ہزار دینار تھے کسی نے کہا ایک ہزار اللہ اور رسول اوہ میرا کرزہ اتارو نوجوان کہتا ہے میرا کرزہ اتارو بڑا پریشان ورنہ جیل جانا پڑے گا سزا بھگت نہیں پڑے گی قانون حققت میں آئے گا نوجوان کہتا ہے مجھے اللہ وہاستے کرزے کے دوبوت سے بچالو دب درگ نے کہا اس سیتھ نے کہا میں کیسے یقین کروں کہ تجھے مدینے والے گھوٹ سنو نوجوان نکاب روزانہ صلاح شریف پڑ کے سوتے ہوں دروش شریف پڑ کے سوتے ہوں انشاءاللہ دروش پڑ کے سوئیں گے مرشد دشمہ میں وعدہ کر رہے انشاءاللہ دروش شریف پڑ کے سوئیں گے کہتے ہیں ایک ہزار مرتبہ دولانہ دروش پڑتے دیں نا سو مرتبہ پڑنے کے بعد گنتی بھول گئے بڑی کوشش کی یاد نہیں آیا پھر یاد نہیں آیا تو شروع سے آپ نے پڑنا شروع کر دیا وہ کہتے ہیں نبیق یا رسول اللہ نبیق یا رسول اللہ نبیق یا رسول اللہ رو بھی لائے دھارے مار رائے روتا روتا اندر گیا تین تھیلیا اشرفیوں کی اٹھائیں آ کر نوجوان کو کہتا ہے پہلی تھیلی ہے اللہ اکبر اس لیے دے رہا ہوں تو نے میرے نبی کا دیدار کیا دوسری اس لیے دے رہا ہوں میرے آقا کے کرونوں غلام ارب غلام مجھے قبول امام غدان رحمت اللہ نے فرماتی جو اللہ کی رام خرچ کرے سمجھ لو مالک نے قبول خرچ نہ کرے وہ یہ سوچے اس کا پیسہ قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ خرچ تیسری کھیلی دی یہ تیرا کردہ ہے تین ہزار شرفیاں یا دینار لے کے چہری میں پہنچا عدالت میں پہنچا اور عدالت میں پہنچنے کے بعد کہتے کازی صاحب پورے شہر میں اعلان کرا دو کردہ لینے والے آجاؤ آج میری نسیع جا جن کے اوپر کردہ ہے نا دینے کی لیت کر لو اللہ مدف سیاست دانوں کے ہاتھ میں بڑے ٹائٹ ہیں ماشاءاللہ پورا ملک لوٹ کے کھا گئے لکار تک ملی ہم جو دکان دار کا پانسو دینا ہو تو شمیل دا ہوتی یہ اتنے دیت ہیں یہ سی دا اس بلب کو توڑیں گے الیکٹریشن کے مجرم کسی کا بلب توڑیں گے اس کا مجرم سکرند شہر کے روڈوں پہ مدہ ہوا بلب توڑیں گے تو بیس کروڑ امام کے مجرم قوم کے مسلم یہ قومی خزانے کو لوٹنے والے قومی مسلم ہیں قیامت کے دل ان کا ہاتھ ہوگا قوم کا ان کا قربان ہوگا قوم کا ہاتھ ہوگا دعا کرو اللہ ہمیں مقروض نہ مارے کرسے کا انتظام فرما دے خیر سے مدد فرما دے قاضی شاہم نے انال کر دیا بسنا شاہد جمع ہوگیا وہی جمع کھرے ہیں میرا کردہ میرا کردہ میرا کردہ اللہ اکبر درہ توجہ چاہنا ایک دوست کہتا ہے قاضی صاحب اس سے پوچھو یہ اتنی رقم آئی کہاں سے دل پہ تیر لگا تجوری تو نہیں بینک تو آئے کسی سے جا کا مارا نو جمع رونے لگ گیا کہتے تم تو میرے باب باب دوست آج مجھے سلیل مجھے رشوہ جا گئے تو بتا کہاں سے لایا ہے نوجوان کہتے سونے نبی نے دیا ہے کون دے تاہ دے نیک کو مو چاہیے کوئی دین والا ایسے چاہ ہمارا نبی کتنا اس کہ جترا پیار مل کے کہ دو سب سے آو ہمارا نبی کاضی صاحب اپنے کمرے میں گئے اشرفیوں کی ٹھیل اٹھا کے جوان تیرا کرزم میں اتار ہوں آپ کو بوسی تو نے سونے نبی کا دیدار کیا ہے میری عدالت میں وہ موجود ہے جس کو مدین والے گھوٹ کا دیدار ہو دوست کو شرم آ گئی ہل آ گیا انہوں نے کہا اے کاضی صاحب جس نے نبی کا دیدار کیا ہے ہمیں اس کا دیدار ہم کرزہ معاف کرتے ہیں اور شریف میں آنے والوں اور کس کو کہتے ہیں دو دلیل دے کے بعد مکمل کروں گا اگر سننے کے مون میں ہو تو جو سے کہہ دو یا رسول سرکار کیامت سرکار کیامت میٹھے کیامت مدنی کیامت سونے کیامت سونے کیامت سرکار کیامت سرکار کیامت سرکار کیامت کہتا ہے ملاد کسی نے نہیں بنایا میرے اللہ نے منایا جو سے بولو میرے اللہ نے بولو بولو ہمارے اللہ نے سارے رسول نے چار قرآن مجید کا تیسرا پارہ سور آل امران آیت نمبر ایٹی ایٹی ٹو ایٹی ٹری ایٹی فور اکاسی بھیاسی ٹری 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 کسی کا بھی پہلے مسئلہ ہم ہو جائے گا ملاد کی میفل کا انتظام کرنے والے جبرید علیہ السلام ہیں اور ملاد بیان کرنے والا خود رب ذل جنار اور ملاد سننے والے ایک ناکھ چونہ سدار مجید میری کچڑو تیری سمجھ میں نہیں آیا تو جا اپنے دماغ کا ادا اللہ اکبر اللہ اکبر تیرا دور سے کہہ دو نار رسال میری بیٹری چارج ہو جائے گی نار رسال نار رسال اپنی گاریوں پہ لکھو یا رسول اللہ اپنے گھروں پہ لکھو یا رسول اللہ جتنی گاریاں آئیے نا کل شام کا سور گروہ گونے سے پہلے لکھ دو لب یا رسول اللہ دو سے بولو یا دواب کے بولو اوپر یا رسول اللہ لکھو لکھے لکھو با فیضام درگاہ آلیہ پیر ذاکری شہر فیضام ان کا ہے نگاہ ان کی ہے کرم مدینہ والے گھوٹ کا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میری آقا کریم کا وصال ہوا ایک سال گدرا حضرت سنگی دن ابو بقر صدیق ربی اللہ تعالی نے اہل مدینہ کو دعوت بھی دی اور دعوت نام پہ لکھا آؤ میرے نبی کا عرصہ ہو رہا ہے آؤ میرے نبی کا عرصہ ہے اس کہتے کس کو ہے پہلی رات دلہ دلہ کی جو گدرتی ہے اس کو کہتے شب عروسی کیا کہتے شب عروسی کوہر بکی گھو جا دیکھتا ہے کوہر سو رہی ہے سو نہیں ہوتی اپنے مجازی خدا کا انتظار کر میرے بیوی کی ملاقات کو شب عروسی کہتے اور ایک گریل دی رہا جب کسی کو قبر میں اتارو مٹی ڈال کے واپس آؤ فریس کہتے ہیں ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دنہ ہنس ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ کیوں کیوں قبر میں جانے والے کو مدینے والے گھوٹ کا دیدار سیارت والے والے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر آگا ملی شلام نے ایک ہزار سال تک محفل سجائی نو علی شلام نے سارے نو سو سال تک محفل سجائی کسی کسی پیغمبر نے بارہ سو سال آر سو سال چھ سو سال محفل سجائی آنے والا ہے اللہ اللہ کا حبیب آنے محبوب کا شریف لانے محفل ہے ہزار سال گزرے عدور نہیں آئے آقا قریب نہیں آئے درگار ذاکری شریف پہ آنے والوں اللہ نے نبیوں سے قسم نہیں تھی تو میں کسی کے زمانے میں میرا محبوب آجا اپنا کلمہ چھوڑ دینا میرے محمد کا کلمہ بڑھنا مدد بھی کر لو اقرار کرتے ہو سامنے کا اقرار کرتے فرما شاہد ہو جاؤ سارے شاہد ہو گئے فرما میں بھی تمہارے ساتھ شاہد ہو میں شاہد اگر آ میں تجھے حدیث کی طرف لے جاتا ایک لاکھ چوبیس آزار پیغمبر مسجد اقصام میران والی رات تشریع لائے یا نہیں دلو اللہ نے فرما جبریل میرے محبوب کو عرش پر بعد ملانا مسجد اقصام پہلے لے کے جانا جبریل علیہ نے پوچھا ہوگا مولا کیوں فرما ملاد والوں کو میں نے بلوایا ہوا ملاد منانے والوں کو بلوایا ہوا ہے سارے نبی موجود ہیں جبریل علیہ علیہ نے پوچھا ہوگا مولا کیوں فرما یاد دیدار بھی کروانا ہے کلمہ بھی پڑھوانا ہے محبوب کی اقتدام نماز بھی پڑھوانی ہے سب کو محبوب کی امت میں داخل کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک شوال کا جواب دے دو قیامت تک دعای دیتا رہوگا اللہ عالم غیب ہے یا نہیں ہاتھ کھران کرو اللہ عالم جو ہو چکا ہے جو ہونے والا وہ بھی ترکو سے ہٹ کے نبی کا امتی بن کے سوچ لے کیا اللہ تو یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ معلوم نہیں تھا کہ محبوب آخر میں آئے گا بولو یارو سبحان اللہ علم تھا یا نہیں جب علم تھا تو پھر انتظار کیوں کروا یا میرا محبوب تمہارے دماغے میں نہیں آئے گا نہیں آ سکتا ہے لعا تاکہ انتظار کرتے رہے یا اللہ تیرے میں بھوم کی آلاد پاک کی چوکٹ کو چوب کے عرض کرتا ہوں انتظار کیوں کروا کروا اقرار کیوں کروا یا کشمیں کیوں اٹھائیں ایک جواب آتا ہے اور دنیا والوں اس لیے اس لیے میری مرضی یہ ہے سارے نبی میرے محبوب کا انتظار کریں انتظار کریں محبوب سجائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک شخص تھامی پہ ایسے جو صاحب حالات خراب ہو گئے نقص امن کا مولا اور جب نقص امن کی بات آتی ہے ہماری ایجنسیہ ہائی عزت ہو جاتی ہے امن 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 جارہ دو سے بلو امن امن اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے شہیدوں کی حفاظت فرمائے اللہ ہماری فورسز کی عبادت فرمائے تھانے میں پہنچ گیا ایک شاہ بغن میں کپڑا پھر کا باریت پھر کا باریت حالات خراب نقص امن صبح صاحب سے بڑے سیانے بڑے سمجھ آئے اس نے کہا مہرسہ بیٹ پہلے ٹھینڈہ پی بعد میں چاہے دے بیٹرین بوتل میں گئی اسے پھلائی پھر چاہ پھلائی کیا بات ہے جناب سکراند میں فرقہ باریت حالات خراب ہونے کا خطرہ کیوں بنا بینر لگ گئے بینر مکہ اوبر فرقہ باریت آگئی بولا بینر ہے ہاں جی میں لے آیا ہوں سنیوں تمہارا بینر چوری ہو جائے تو سمجھ لینا جو نمبر کمپنی لے بینر کھولا کیا لکھا تھا نسار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربی اور اول نسار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربی اور اول سوائے ابنیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بولو سبھی تو خوشیاں سبھی تو خوشیاں منا ایسے جو سامنے کہا یہ تو سرکہ باریت والی بات نہیں بولا ہے بابا نہیں ہے بابا اس میں کوئی بات نہیں ہے تو سامنے بوچھا کیوں کیا ہے بولا جو بھی بینر کو پڑتا ہے نا ہمیں شیطان سمجھنے لگ جاتا ہے ہمیں ابلی سمجھنے لگ جاتا ہے اللہ اکبر کراکی سے لے کر اسلام جنڈا جنڈا اٹھاتا ہے کوئی پی 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 ٹی آئی گا کوئی نور لی گا کوئی تحریک کا اٹھائیں ان کی مرضی ہے پر وہ جنڈا اٹھاتے اپنی تنظیم کے لیے سنی جنڈا اٹھاتا سون نبی کی محبت بتاؤ جلوس میں شامل ہوں گے اب میں آپ سے قسم اپنی گاریاں اپنے ٹریکٹر نہ ہوگے اپنی کاریں نہ ہوگے اپنی موٹر سیکریں نہ ہوگے پورا سال گاری تجھے مبارک کو ایک دن سید مرشد قریم کی مدینہ والے گھوٹ کی غلامی میں دنیا کو پتا کرے سکرنج آشکان رسول کا شہر آشکان رسول کا ہے پر سید کے آمین آپ دل سے آمین کہوگے آمین اللہ کرے سکرنج میں سارے یا رسول اللہ والے نبی کے جھنڈے کے نیچے اکٹھی ہو کے چلیں سارے اپنی پگڑیاں نبی کی چوکر پہ رکھ دو اپنے چپے پھنٹن پاک کی چوکر پہ رکھ دو اور دنیا کو بتا دو آر بھی نبی کے جنڈے کے نیچے ہیں کل بھی نبی کے جنڈے کے نیچے ہیں اللہ اکبر انا کو ختم کر دو حضرت نے قربانی دی ہے حضرت نے میند کی ہے حضرت نے راب دن کوشش کی ہے آؤ صاحب عرص جو میرے گوھ سے پاک کی رسول اللہ اور دو سے کہ دو یا رسول اللہ اور خدا کی قسم ان کا درد کوئی سمد ہی نہیں سکتے جب یہ دین کی بات چکتے یہ چلکنے لگ جاتا ہے یہ وہ مرد کامل ہیں جن کے اباؤ اجداد نے دین کی خاطر بچے قربان کی اب یعنیٰ کا ایک فقیر کہتے سائن ایک بات سنا دینا ایک بات اون کے زبان میں نے کہا سائن اجادت دی تو سناؤں گا نہیں ہے تو مما علی اللہ بلاغ المبیل کوفے میں جو واقع ہوا تھا اللہ اکبت کہہ سوال اللہ اللہ نہیں اور کہہ سوال اللہ اللہ سائن کو حضور کا دی دارت آ سائن کے ہمیں بھی تیارت آ فرمائے اور اتنا زور سے سبحان اللہ کہہ دو کہ میرا سینہ تھنہ ہو جائے کہہ دو سبحان اللہ نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بولو بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیم نعرہ حیدری چمن چمن گلی گلی آپ سے تو مبالی بھی اچھا نعرہ ادھر ترس کا سوٹا ادھر یالی یا ترس بھی نہ چھوڑ دے یالی کا نعرہ لگا دیکھ زاکری فقیر کیسے نعرہ لگا رہے نعرہ رسال نعرہ تحقیم نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستان آریہ ذاکری شریف دو سب زندہ با زندہ با کوفہ شہر کوفہ کی گلی میں دو نوجوان لگ رہے لاتے مک گھوسے مارے لوگ جمع ہو گئے اوہ بچہ لڑو نہیں لڑو نہیں لڑو کیوں لڑے مارے لڑو مارے مک مارے گھوسے مارے بڑا سمجھا یا نوجوان نہیں سمجھے انہوں نے لوگوں نے سوچا اس کو مولا علی پاک شیر خدا کی بار سمجھا مولا علی پاک نے سمجھا پر نہیں سمجھ میں آ رہی ایک نوجوان کو الگ حجرے میں بلا کر کہا بیٹا اپنا وقت زائنہ کرو میرا وقت زائنہ کرو اس کا حل کیا ہے جنان کہتا یا علی جل سے کہہ دو اور دور سے کہہ اور اور دور سے کہہ مومن اور منافق کی پہتان یہ علی کا نام سن کے جن کا چہرہ کالا ہو جائے وہ منافق ہے جس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے وہ مومن نعرہ حیدری نعرہ حیدری شاہی اس اونٹ کو کرو زبا جب جھل ہو جائے اس کا دل نکالو اگر دل ہے جلا ہوا کالا اونٹ میرا ہے اگر دل ہے نارمل اونٹ اس کا ہے مل علی پاک نے فرمایا اگر دل نارمل نکلا تو اونٹ تو زبا ہو گیا اس ویٹرے کا تو نقصال ہے فرمایا دس اونٹ اور دو گا دس اونٹ ہے یہ ہے مسئلے کا حل مسئلے کا جوان کو باہ بہئی دیا دوسرے کو بلا آمد تیرے با سائین لاتھیاں چلیں گی گندے چلیں گی میرے تنظیم آئے گی ابھی بلاؤں گا برادری کو خاندان کو کتن ہوں گے ناکشیں جنے گی مولا علی پاک نے فرمایا میں حل پوچھ رہا ہوں برادری میرے تنظیم میرے بلاؤری میرا خاندان جو خاندان غلط کام میں مدد کرتا ہے قیامت کے دن ان کو بھی جواب دینا ابھی میری تنظیم آجا مولا علی پاک نے غلام کو بلاؤں اس کو در پکڑ جب اس نے پکڑا تو ہدیہ کر کے کرک 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 سائن چیسیہ اس نے سویہ غلام کی یہ تاکت ہے تو مولا کی کتنی پاک مولا نے تھپڑ مار دیا تو میری جان نکل گیا شیر خدا ہے جب انہوں نے پکڑا تو ہٹیوں اس کی کرک کرنے رہی مولا علی پاک نے جو بتا نہیں اس نے کیا کہ تھا جو دو نمبر تھا جو دو خباب تھا تو مولا علی پاک نے فرمایا اس نے کہا اس اونٹ کو زبا کرو تھنڈا ہو جائے دل نکالو دل جلا ہوا ہے اونٹ میرا ہے دل نارمال ہے اونٹ اس کو دے دو یالی اونٹ زبا ہو گیا دل نارمال نکلا تو مجھے کیا ملے گا فرمایا دس اونٹ ملے گے سوٹ کر کہتے کمپنی کو گھاٹا نہیں کمپنی کو گھاٹا نہیں ہے دس ملے گا مجھے منظور ہے مولا دی پاک نے اونٹ کو نہر کروا یا زبا کروا یا اونٹ تھنڈا ہو گیا دل نکالا تھان میں رکھا دل کالا ہے جلا ہوا ہے جوان نے دل دیکھا کہتے بابا سچا جو بابوں سے پیار کرتا ہے ہاتھ بلند کر کے کہتے بابا سچا بلو بابا بابا ابھی بابوں کو کورا نہ کہنا ظلیل ہو جاؤ گے روزی میں برکت اڑ جائے گی میرے ساتھ چینے کا زور لگا کہ بلو بابا بابا کہت وچے بلو بابا 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 گلتی نہیں بابا دو چار تھپر مار دے پھر بھی بابا جن کو بابے مارتے ہیں وہ عظیم بن جاتے ہیں جن کو بابے نہیں مارتے ہیں ان کو پولیس والے مارتے ہیں مارے والے مارتے ہیں سینے سینے کا زور لگا کہ آخری جمعہ کہ دو بابا 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 نوجوان رو رہا ہے کہتے ہیں بابا ستیا بابا ستیا حضرت مولا علی پاک نے فرمایا چلا اس واقعے سے سرے بابے کا کہتا لوگ کہتے ہیں میرا پورا خاندان اوٹ پالتا تھا بابا بھی اوٹ دادا چاچا بھی اوٹ پورا خاندان اوٹ پالتے ہیں اس اوٹ کا بچہ ہو گیا بیمار ترپنے لگا میں نے گھر والی کو کہا چھوڑی لے آؤ گھر والی بھاگے چھوڑی لے کے آئی اس اوٹ کے سامنے اس کے بچے کو میں نے زبا کیا اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے تھوڑی دیر گدری میرے بابا سائیں آ گئے دیکھا اوٹ کا پچاسی با ہو چکا ہے یہ اوٹ رو رہا ہے میرے بابا نے مجھے لاتے ماری مجھے گھونسے مارے مجھے تھپڑ مارے اور کہا ظالم باپ کے سامنے بیٹے کو جبا کر دیا تو نے باپ کا دل جلا دیا دیکھ اس کی آنکھوں میں آسو ہے میرے دل میں باک بیٹھ گئی دل جلا دیا یا علی شعر خدا رضی اللہ تعالی نے اس لیے میں نے کہا اگر یہ دل جلا ہوا ہے تو میرا بابا سچا ہے اللہ اکبر تھوڑی دیر گزری مولا علی پاک رونے لگے تمام ہچ کی بن گئی مولا علی پاک کی داری مبارک آسو سے تر ہو گئی صحابہ رونے لگ گئے آخر ایک صحابی میں عرض کی جان بجا کیا ہے اونٹ کی بات ہے کیوں رو رہے ہو فرمایا امام امام حسین کو بناو یا حسین یا حسین یا حسین بناو حسین کو حضرت امام حسین پاک آئے مولا علی پاک نے جھولی میں بٹھایا پیار کیا دل کے بوسے دل کو چومنے لگے وا حسین یا حسین یا حسین یا حسین رونے لگ گئے اللہ اکبر اللہ اکبر غلام نے عرض کیا کہا کیا ہے فرمایا جانور کے سامنے جانور کے بچے کو زبا کیا جائے اس کا دل جل جاتا ہے میرے حسین کا دل کتنا طاقت ور ہے اسی کے سامنے علی اکبر کو شہید کیا دائے گا علی اصغر کو شہید کیا دائے گا آلہ محمد کو شہید کیا دائے گا قاسد کو شہید کیا دائے گا میرا یہ بچہ صبح سے شام تک لاشے اٹھائے گا اللہ اکبر ہم کندے دیتے لاشے اٹھا دیئے اے حسین جمان علی اکبر کی لاش کے دکھنے اٹھائے گا اللہ گجلی اٹھا کے سر میں رکھی ساتھ و آسمان کے دروازے کھلی فرمائے اس وقت میرے حسین کے دل کی حالت کیا ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر میرے ساتھ مل کے کہہ دو حسین زندہ حسین 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 جسید 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 کو آگے دانے کی کوشت کی جاری ہے جسید کی اولاد دو تم اپنے بچوں کا نام جسید رکھو ہم اپنے بچوں کا نام حسین 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 میں گالی رہی دیتا بات تبی دی نہیں کرتا بات دھخلا کی نہیں کرتا پر ایک دعا ضرور کرتا مولا جسید سے محبت کرنے والوں کا حشر قیامت کے جن جسید کے ساتھ کر دینا ہمارا حشر امام حسین 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 پاک عورتوں کی سردار خاتون ایت ولیوں کے سردار جب تک مولا علی پاک کی محب نہ لگے کوئی ولی بند 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 نہیں سکتا اللہ اکبر حقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے درگاہ شریف سے زفا اور محبت کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ نواز باد باد پڑھیں گے بلند دواز سے ہاتھ اٹھا گے دو ہمارے گھروں سے قرآن کی تلا بطا ہماری داری گھتر میں نہیں جائے گی ہم شیلوں پر نبی کی سنت سجائیں گے ایک ایک بچہ حافظ اپنی بچیوں کو حافظ قرآن بنائیں اور اپنی نصروں کو بھی اس زرگاہ کا غلام گے اب میں قسم اٹھواؤں گا اب میں ہاتھ اٹھواؤں گا جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے نا میوس پر پالے بھی اس کے خلاف کوئی ایک کاروائی نہیں کرتے ہماری گلے میں تو مرشد کی گنام نہیں کبھتے اس در کے گنام اس بچوں کے دلوں میں مرشد کی محبت پیرا کرو مرشد کی محبت نبی کی محبت نبی کی محبت خدا کی محبت حقیر نہ آئے صدا کر سلے میاں خوش رہو ہم جوا کر سلے مالینا اللہ بلعبود حمی بلعبود